آپ بتائیں گا اچھا بوٹ کس کو مران خان کو پکا لے توڑ مران خان کو توڑ آئے گا آئے گا آئے گا مران خان کا کام بتاؤ کوئی ایک دعا کام بتاؤ اس کے میں بتاتا ہوں آپ مران خان کی کام بتاؤ مران خان کا بوٹ ہاری باغو نہیں ادھر آؤ باغنے والی بات نہیں کرو ادھر آؤ یہ صاحب ہے آپ کس کو بوٹ دیں گے ہم لوگ ہماری پارٹی نون اے اس کو دہنے گاừngیں بات پروژیکٹ نہیں آ رہا ہے. 10لاق روپے تک تم نے موفي لاج کرویا ہر ہسپٹل میں 음یلات گیا اس نہ گیا آپ نے کیا پھر 10لاق روپے تک اب ہر ہسپٹل میں تم نے موفی لاج کرویا کیجا quién ёjestem بھائی جان آپ کو بتائے اس challenging کو اس نے نہیں بہتا لیکن دس لاق روپے غریب نے تو حلال کرویا ہے کرپشن ہو گیا جو بھی ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اس وقت این اے ون ٹونٹی ایٹ کے اندر یہ سابقہ حلقہ تھا شفقت محمود صاحب کا اور یہاں سے خاجہ احمد حسان صاحب مسلمین ایک نون کی طرف سے امیدوار تھے شفقت محمود صاحب نے دوہزار اٹھارہ کے اندر بھی یہ انتخاب جیتا اور دوہزار تیرہ کے اندر بھی یہ انتخاب جیتا تھا اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کا ایک سٹرونگ ووٹ موجود ہے سٹرونگ ہولڈ ہے ان کا یہاں پر اور ظاہر ہے اسی کی بنیاد پر یہ تیرہ اور اٹھارہ کے انتخابات جیتتے رہے ہیں اب اس وقت دوہزار چوبیس میں انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے عوام یہاں پر کس کو ووٹ کریں گے عوام ہی سے جانے گے ہمارے ساتھ رہے گا آپ بتائیں گے چب ووٹ کس کو مران خان کو پکا لوے توڑ مران خان کو توڑ آئے گا ہو آئے گا آئے گا کوئی ایک دوہ کام بتاؤ اس کے میں بتاتا ہوں آپ عمران خان کی کام بتاؤ مران خان دا بھوٹ بھاگو نہیں ادھر آؤ بھاگنے والی بات نہیں کرو ادھر آؤ یہ صاحب ہے آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم لوگ ماری پارٹی نونہ اس کو دیں گے ہمارے پاس پروجیکٹ ہیں نہیں آرہے دس لاکھ روپے تک تم نے موفی لاج کروایا ہر اسپیٹل میں دس لاکھ روپے تک اس نے کیا یہ آپ نے کیا پھر دس لاکھ روپے تک ہر اسپیٹل میں تم نے موفی لاج کروایا بھائی جان آپ کو بتا ہے اس دس لاکھ کیا گینس کرپشن کتنے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن دس لاکھ روپے غریب نے تو علاج کروایا ہے کرپشن ہو گیا جو بھی ہو گیا سات میں دوہزار آٹھ میں آٹھ روپے کا یونٹ تھا عمران حان کی کمنت میں بتاؤ جنہوں نے کتنے کا بیس کا بل کتنا ہے گیس کا پوچھو اس سے دو لاکھ سی ہزار بے بل آئے اس سے پہلے کبھی اتنا بل نہیں آیا گیس کا بل باقی چھوڑو تم ان کو کیا پتے کام کا بتاتے نہیں ہے اسے باگ جاتے ہیں پوچھو کیا کام کی اس نے عمران حان نے تین سالوں میں کیا کیا بتاؤ مجھے وہ یہ کی تھا وہ بتا گیا ہے وہ یہ جو گارڈالا کام ہے یہ مین صاحب نے کیا تھا سارے آپ کو کیا ہوگیا سب سے پہلے پنجاب میں دیا کارڈ پھر اس نے پلوچستان میں دیئے اس کے بعد سب لاکھوں میں دیا کارڈ ان کو پتہ ہی نہیں ہے حالی یوتی ہے بازے باتیں کرنے کے بعد اس کیوں کو سمجھانا مشکل کرتا ہے کہ اس طرح امران خان باتیں کرتا ہے اس طرح یہ بھی پاگل ہو گئے یہ دراؤ بات کرو بری بات کرو ان سے سامنے بات نہیں کرتے ہیں انہیں کئی صاحب ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ یہ بات کریں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس آور ہے جو بھی کیتا لیکن مران نکلے گا سید کارڈ جس طرح امران کا سفٹیر اپ ڈیٹ کی ان لوگوں کبھی ہونا چاہیے ان سے پوچھو کام بتاؤ ایک کارڈ کے اوپر آڑے ہوئے بس یہ کارڈ کس نے جرح کی آپ میڈیا والے ہیں آپ کو پتے یہ انواز شریف نے کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے پروڈیکٹ بنایا گوپر کارڈ شریف گلے کرتا ہے کہتا ہے اور ہی ٹرین میں ہماری میں بیٹھتے ہیں اور ووٹ کسی بوٹ امران خان کا یہ لوگ نراد ہو جاتے ہیں یہ جو لہر آئی سے دس سال پہلے کا لہر دیکھ لو یار چھوڑو یار یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی یہ میٹرو کس نے بنائی اوری لینڈ کس نے بنائی روڈ کس نے بنائی سی پے کس نے بنائی کام ہے ہمارے پاس ایک لیشت ہے ہمارے پاس ان کے پاس قسم ہدا گی بوٹ امران خان کا پاس چھوڑو ان کو کام ہے امران خان کو اچھا جی آپ بتائیں سر ووٹ کس کو میں میں تو ادھر پشاور سے ہمارا پارٹی بھی نہیں ہے کم اس کو ہمیں پشاور میں کس کو دیں گا اوام انشتل پارٹی کو دیں گے آپ بتائیں بھائی جان ووٹ کس کو خان صاحب کو دیں گے خان صاحب آپ بتائیں امران خان آپ بتائیں امران خان تیرا ووٹ ہے یا تو کہنے آپ بتائی جی ووٹ کس کو امران خان آپ بتائیں خان صاحب یار یہ ایک بات بتاؤ یہ پتھان سارے امران نو کیوں ووٹ پا رہے جی پتھان سارے پنجابی تو پونٹ ہے ان میں پنجابی بھی تو پا رہے ہیں پنجابی بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں پنجابی جڑے ہیں نوے فیصد خان نو ووٹ نہیں پا رہے داس فیصد نہیں صرف ٹیم ہے کسا میں پا رہے ہیں اوہ امیدواری کوئی نہیں بلہ ہونا کھولے آنا نہیں اے پیٹھا نوزا لیڈر پوچھو ہاں 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 یہ بھائیزان سے پوچھتے ہیں بھائیزان ووٹ کس کو نواز شریف کو ہاں بتائیں ہاں نواز شریف کو ہاں بتائیں ہاں جی آپ بتائیں جی ووٹ کس کو نواز شریف زندہ باد ہاں بتائیں جی نو ووٹ کس کا ووٹ شیر کا اچھا جی سر انشاءاللہ ووٹ شیر کو ہی دینا ہے بس چچا ووٹ کنو پانا ہے پیپل بارڈی زندہ باد بلاور پٹو انشاءاللہ اچھا جی یار یہ بھائیزان سے پوچھتے ہیں بھائیزان اسلام علیکم ایک سوال کرنا تھا آپ سے ووٹ کس کو دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے کیا وجہ بہت تباری بہت ہے اچھا یہ بھائی سے پوچھتے ہیں بھائیزان ووٹ کس کو نواز شریف کو نواز شریف کو سر ووٹ کس کو آپ کو ووٹ بنا نہیں ہوگا ابھی آپ بتائیں سر ووٹ کس کو ووٹ انشاءاللہ الحمدللہ امران خان صاحب کو دیں گے کیونکہ جو وہ اچھا کہہ رہے تھے ابھی تو بیچ میں رہ گیا تو انشاءاللہ دوبارہ موقع دیں گے جو نیا پاکستان وہ بنا رہے تھے وہ بیچ میں رہ گیا وہ آئیں گے دوبارہ یار اس بچارے کچھ کر رہے گا دیا انہوں نے وہ تو بچارہ کڑ پتلی بنے گیا تھا نا لیکن جب اب آئے گا پھر وہ اپنے تھوڑت سے یوز کرے گا آپ بھی دعا کریں ہم سب دعا کر دیں گے انشاءاللہ خان صاحب آئیں پھر آپ سب کو نیا پاکستان دکھائیں گے اچھا اس میں کیا ہوگا پچاس لاکھ گھر ہوں گے ایک کروڑ نوکریاں ہوں گے نوکریاں تو نہیں ہوں گی لیکن جو وسائل ہوں کچھ بہتر ہوں گے کچھ کاروبار ہوں گے غریب آدمی کئی مزدوری کر سکے گا آپ بتائیں بیجن ووٹ کس کو نواز شریف نواز شریف بیٹا ووٹ کس کو بنائیں نہیں آپ کا آپ بتائیں نواز شریف سر آپ کا پوٹ کس کو عمران خان کا انشاءاللہ عمران خان عمران احمد خان نیازی عمران خان عمران خان وہ حاجی صاحب سے پوچھا ہے حاجی صاحب ووٹ کس کا میں نے تو کسی کو بنی دینا بلکہ وجہ یہ ہے کہ غریب کا کچھ سوچ نہیں رہا اپنے پیٹ پہ آت مار کے سیڈ پہ ہو جاتے ہیں نواز شریف کہتا ہے میں غریب کا سوچوں گا چلو پھر ہم بھی سوچیں گے یار یہ ایک بھائی جان سے سوال کرتے ہیں بھائی جان خان صاحب کو ووٹ کیوں دیں گیا اس لئے دیں گے کہ بے گناہ انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے بغیر کسی وجہ حالانکہ ان کے دل میں پاکستان کیلئے یہ وہ وجہ کوئی نہیں ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ اس نے ملک ریاض کو فائدہ دے دیا جس پہ بھی ڈالو وہ تو اگر دے گا جائے نواز شریف کا ان کو باہری آنا ہی نہیں چاہیے تھا اچھا اور وہ جو عدد میں نکاح کر لیا وہ ان کا ذاتی ہے حالانکہ کیس بنایا ہوا انہوں نے بنتی نہیں ہے جو کیس انہوں نے جھٹے کیس ہیں سارے آئیں جی اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ آئیں صاحب سے پوچھتے ہیں آئیں صاحب ووڈ کس کو نواز شریف کو نواز شریف کو ہاں جی ہاں جی نواز شریف نے کام کی ہیں ذرا پیچھے رکھیں نا تھوڑا نواز شریف نے کام کی ہیں نظر آتے ہیں اس نے سی پیک بنائے ہیں اس نے پل بنائے ہیں موٹر وے پورے ملک میں اس نے جال بچھا ہے اورنج ٹرین چلائی ہے سپیڈو چلائی ہے لال بس چلائی ہے عمران خان نے کیا کیا ہے صرف گالی گلوچ کی ہے نئی نسل کو اس نے خراب کر دیا گالی گلوچ نواز شریف نے کبھی گالی نہیں دی اور یہ اس کے گھر میں جا کے باہر کھڑے ہو جو اس کو گالی دو لندن میں چلے جو یہ ہے اس کا کلچر تو نکاہ بھی اس نے کیا ہے تو عدد میں کیا اس کو کیا جلدی تھی نکاہ کرنے کی صبر نہیں کر سکتا تھا پہلی جنوری کو بننا تھا نا مزریاں چادو ٹونے کرنے والی عورت ہے اس نے اس کو پھنسایا ہے کہ تُو میرے ساتھ نکاہ کرے گا نا عدد میں ہی کار نکاہ تو تجھے جو ہے نا وزارتِ عزمہ ملے گی اب وہ کہیں گئی کہاں گئی وزارتِ عزمہ اب روہ رہا ہے وہ ساری عمر یہ جیل سے نہیں نکلے گا نو مئی کا واقعہ دیکھ لیں آپ یہ تو انڈیا نے بھی نہیں کبھی حملہ کیا یہ تو دشمن کرتے ہیں فوج پر حملہ تو یہ جو ہے نا یہ اب بچ نہیں سکے گا ساری عمر نہیں آئے گا جیل میں دار روٹی کھایا گا یہ جیل کی اس کو سمجھ لائے گی کہ فوج پر کس طرح عملہ کرتے ہیں نواز شریف نے کبھی عملہ نہیں کیا انہوں نے کیا ہے نا تو یہ ہے اس سے بلہ بھی لے لیا بچارے سے تو کوئی بات نہیں بلہ ہو نہ ہو بندے میں کوالٹی ہونا تو بلے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی نشان مل جائے نا تو آدمی اس میں جاتا ہے آدمی کی اپنی کوالٹی ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے فالور کہتے ہیں ہم اس کو بھی ووڑ دیں تو کھوٹے کو پھر یہ بھی کھوٹے ہی ہیں نا جو کھوٹے کو ووڑ دیں گے وہ کھوٹے ہی ہوں گے جو کھمپے کو ووڑ دیں گے وہ کھمپا ہی ہوگا جانے ان میں اکل کا خانہ نہیں ہے لمبے آدمی میں اکل کہتے ہیں نا گٹوں میں ہوتی ہے تو اس کی گٹوں میں بھی نہیں ہے تو بہت زیادہ لمبا ہے نا تو اکل کا خانہ تو ہے ہی نہیں اس میں آئیے ہے وجہ اور کریں کوئی سوال آپ یعنی کہ عمران خان صاحب کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل اب جیل میں عمران خان کو ہی پہلے ووٹ دیا تھا بلکہ کل پر سو وزیراعظم نے بھی ٹی وی پہ بتایا تھا کہ میں نے بھی عمران خان کو دیا ہم نے اس کو ازمائیا ہے پہلے میں نے نواز شریف کو بھی نہیں دیا تھا پہلے میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیتا تھا تو نہ میں نے عمران خان کو نہ نواز شریف کو اب نواز شریف کو ووٹ دینا ہے اس کے کام نظر آتے ہیں وہ گالی گلوچ نہیں کرتا یہ گالی گلوچ کرتا ہے اچھا یہ ان کا الزام ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جی ہمیں مل رہی ہے کس طرح کی ان کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے مجھے بتائیں نا کس طرح کی چاہیے ان کو فیلڈ فیلڈ تو سب کے لیے اوپن ہے اس کے ساتھ بندے ہی نہیں ہیں جو سارے اس کے ساتھ ٹائگر تھے نا وہ تو گیدر بن گئے ہیں ایک دن جیل میں نہیں گزارا دوسرے دن مافی مانگ کے باہر آگئے ہیں تو پھر یہ اس کو ٹائگر کہتے ہیں یا گیدر کہتے ہیں بتائیں آپ بتائیں مجھے ظاہر ہے اس کا ساتھ نہیں دیا دینا چاہیے نواز شریف کے ساتھ جو تھے وہ دو دو سال جیل میں رہے ہیں ایک سال جیل میں رہے ہیں جتنے بھی بندے ہیں اس کے بندے تو ایک دن جیل میں نہیں رہے اور ٹائگر کہتے ہیں دوسرے دن گیدر بن گئے مافیا مانگ کے اب سامنے نہیں آئے وہ عثمان ڈار ہے اس نے ماں کو سامنے لیا ہے بیوی کو سامنے لیا ہے اس کو کیا ہوا ہے وہ بھی آجے سامنے اس نے تو عمران کی مضمت کر دی ہاں کر دی ہے نا سب نے کی ہے نا وہ پرویز خٹک جو اس کا سب سے بڑا حمایتی تھا اور اچھا بندہ ہے وہ پرویز خٹک کے پی گا اس نے کہا ہے اس بیوکوف کے پیچھے لکے ہم نے وقت ضائع کیا ہے اس کے اپنے بندے اس کو چھوڑ گئے ہیں ایک دفعہ شاہ محمود قریشی نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو بھائی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں یہ کہتا ہے نہیں ہکڑے رہو کوئی مذاکرات نہیں ہے اور نئی شرط ڈال دیتا ہے ہاں جی اس نے کہا ہے اس کا یہ پاغل خان ہے شاہ محمود قریشی نے کہا یہ پاغل خان ہے بہت شکریہ ایک سوال چلیں اور بتا دیں کہ اب انتخابات تو ہو جائیں گے نتائج اگر ان کی مرضی کے نہ آئے تو پھر یہ متنازہ بنا دیں گے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہے ٹھیک ہے نا کوئی نہ کوئی بہانہ ہارنے والے تو بناتے ہی ہیں اور یہ بنائے گا اس کو فوج ہی لے کے آئی تھی فوج نے اس کو پیچھے کر دیا ہے اور فوج نے ایم پی ایم اے نے اس کے ساتھ ملایا تھا وہ ہی واپس لے گئی ہے جس سپیڈ سے آئے سے اس سے زیادہ سپیڈ سے یہ واپس گئے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ تو ایک پلانٹڈ ٹری تھا اچھا یہ بتائیں کہ اس الیکشن سے استحقام آپ دیکھ رہے ہیں اگر عمران جیل میں بھی رہے تو تب بھی استحقام آتا دیکھ نہیں وہ تو پارٹی اس کی ختم ہوگی ہے نا کیا کرے گا وہ خمبے کو ہی خڑا کرے گا نا لوگ خمبے کو بورٹ دیں گے یا گدے کو دیں گے تو وہ بندوں کو بورٹ دیں نا ایم پی ایم اے کو بورٹ دوں ہاں جی انہوں کے پچیس سو نے جمع کروایا چاچا کہہ رہا ہے یہ تو ہم نے جمع کروایا نا اب مسترد انہوں نے اس لیے کرنا ہے کہ وہ الیکشن سے باغ رہے ان کو بہت ہے کہ ہم نے ہار جانا ہے الیکشن باغ رہا وہ میری بات سنو میری بات سنو کی پی میں وہ دیرہال ہے آپ کا یہ وہ پتھان ہے اس نے ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ نہیں وہ لوٹا ہے وہ جس کا تھا نہیں وہ تو سب نے چھوڑ دیا ساتھ سب نے نہیں چھوڑا آپ کو اور مجھے نہیں دینا دو بندے ساتھ گئے ایک پرویس خٹک ایک محمود خان ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نہیں گئے ہاں جو گیا ہوا ہے وہ نیچ لے آپ بتائیں ویسے ایک سوال ہے کہ محمود خان اور بزار جیسوں کو اس نے لگایا چار سال وہ ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا رہا لیکن جب باری آئی وفا نبھانے کی تو سب سے پہلے وہ کشتی سے اتریں یہ ان کی غلطی تھی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے جب ان کو لگا رہا تھا تب بھی ہم نے سوشل میڈیا پر بڑا اس کو چھوڑ دینا وہ تو بے بکوف بند ہے اس میں تو عقل ہی نہیں ہے انسان سیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے انشان لگ لے جوٹر ماسٹر مشہور ہے جوٹر یہ سیاست ہے اس میں جوٹر لینا وہ کیسے بن سکتا ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جی آئے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ووٹ کس کو بچا نماز شریف نماز شریف آپ بتائیں جی بہت حریکہ لبائک پاکستان آپ بتائیں ووٹ کس کو لبائک کو آپ بتائیں عمران خان آپ بتائیں آپ کو بنے ہی نہیں ہو نماز شریف نماز شریف نماز شریف نماز شریف ہائی صاحب سے بوجھتے ہیں ہائی صاحب ووٹ کس کو جو پاکستان کے لئے اچھا ہو آپ بتائیں جی ووٹ کس کو ووٹ کس کو دے گے عمران خان آپ بتائیں شیر کو آپ بتائیں بجان شیر شیر آپ بتائیں دونوں ہاتھوں سے بیٹ پہ لگا رہی ہے گلے پہ آپ بتائیں شیر شیر کو آپ بتائیں جی یار یہ دیکھو نون لئی کو نون لئی کو آپ بتائیں جی ووٹ کس کو شیر نو دینا اور کنو دینا ہے شیر نو دینا ہے سوال کرنا تھا آپ لوگوں سے ووٹ کس کو دیں گے بلکل 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 بہت اچھا لگتا ہے اچھا آپ کا ووٹ میرا یعنی بنا نہیں بنا نہیں بنا نہیں بنا نہیں بنا جس کو ضمیر موضوعی نو کو اسے دیں گے مسئلہ نام کا ضمیر کسی پارٹی کا نہیں جو صحیح لے کے اسے دیں گے ورنہ ووٹ ڈالیں گے آپ بتائیں جی امران خان آپ بتائیں امران خان یہ بھائی سے پوچھیں بھائی جن سامل ووٹ کس کو امران خان اچھا لگتا ہے بہت زیادہ بس ہے اس کی پرسنالٹی میں ہے کچھ سر آپ اس سائن میں نہ دیکھیں نا آپ اس سانس میں نہ دیکھیں نا آپ ایسے لیڈر دیکھیں ایماندار ہے ڈٹ کے کھڑا ہے ایسے بہت سے الزام اور بھی لگیں گے لگتے رہیں گے دیکھتے ہیں خان صاحب کو دینا ہے نظرین آپ نے یہاں ہلکے کی عمام کی رائے سنی ایک بہت بڑی تعداد نے خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو خان صاحب کو ملے گا رضیل صاحب کے سامنے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی